اعوذ باللہ منشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد اسلام بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں یوم پاکستان انتہائی جوش و جذبے سے منایا گیا بکھر میں بھی ڈپٹی کمیشن آفیس کے سبزہ زار میں مرگزی تقریب کا انقاد کیا گیا جہاں پر ڈپٹی کمیشن بکھر سید موسیٰ رضا ڈی پیو بکھر رانہ تیر و رمان خان ایم پی آمر انیت خان شانی نے پرچم کو شائی کی اس موقع پر پاولیس کے چاکو جبان دستے نے پرچم کو سلامی پیش کی تقریب میں زلائی صدر انجبان تاجنان رانہ محمد اشرف حاجی محبوب محمد ملک ایڈی سی آر سید موسیٰ بخاری سمیہ دیگر افسران و اہلکاروں نے شرکت کی یوم پاکستان کے موقع پر ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعا کرائی گئی اس موقع پر ڈپٹی کمیشن بکھر سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا بھولتا جب پشلی سال چودہ پندرہ مارس کو کاوٹ کا پتہ لگا چائنہ میں یہ مرض ہم سنتے تھے میڈیا پہ تھا ایک سکیر تھا ایک دھر تھا لیکن میں اس وقت دیرہ غازی خان میں تھا بعد میں بکھر آیا لیکن میں اس چیز کو دیکھ کے اور میں اپنی تمام دستک ایڈمیسٹریشن اور دپارٹمنٹ جنہوں نے ذمہ داریاں دی ان کے شکریہ آزار کرتا ہوں کہ لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اس وقت بھی جان کی پرواہ نہیں کی لوگوں نے گورنمنٹ سیرونٹس نے آگے بھڑھ کے تمام سیکمنٹ آف دس سائیٹی تمام پارلیمنٹیرینز نے آگے بھڑھ کے اس موزی مرز کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور انشاءاللہ ہم اس جنگ میں کامیاب ہوں گے اور اپنے پیاروں کو اس سے بچائیں گے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات ڈپٹی کمیشن بکر سید موسیٰ رضا نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام پاکستانی ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے بھی زیادہ محنت کریں ملک کا نام روشن کریں ملک کے دیگر شہروں کی طرح بکھر میں بھی تفانی بارش سے گندم کی تیار فصل تباہ ہو گئی متعدد علاقوں میں تیار گندم کی فصل تباہ ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ درافت جڑوں سے اکھڑ گئے اور متعدد چار دیواریاں بھی گر گئیں اور متعدد لوگوں کے گھروں کا بھی نقصان ہوا ہے اس موقع پر انتظامیہ نے امدادی کاروائی شروع کر دی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیں ٹویلیو نیوز